اسلام علیکم سٹیوڈنٹس آر بی لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد بلال اسلام ہوفیلی بچوں آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے امید ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں اس ماہ میں نوازیں گے بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے تو اسی دعا سے جو ہے وہ رمضان پورا گزاریں گے ہم دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ کرونا ویرس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیں جل سے جل تاکہ ہم اپنی normal routine life میں واپس آ سکیں اچھا بچوں ہم نے last time جو ہے وہ 2.1 ختم کی تھی derivative کی 2.1 میں سے کچھ question ہم نے کیے تھے جو ملتے جلتے ہیں آج بچوں ہم 2.2 شروع کریں گے 2.2 بالکل 2.1 کے question number 2 کی طرح کی ہے اس لئے ہم صرف اس میں سے ایک یا دو question کریں گے تاکہ آپ کا concept جو ہے وہ revise ہو جائے پھر ہم main چلیں گے 2.3 کی طرف اچھا بچوں find derivative from first principle question number 1 کا first part میں نے pick کیا ہے ہم نے اس کو first principle سے کرنا تو first principle by definition اور a b initial method 3وں میں ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے 4 step آپ لوگ کو یاد ہوں گے تو ہم انہی 4 step کی مدد سے اس question کو کریں گے کرتے ہیں start بچوں اس کو let کر لو آپ لوگ let کر لیے کس کے equal why کے equal کس کے equal let کر لیے بچوں so y اور اسے نام دے دیئے question number 1 کا اب step number 1 کیا تھا بچوں step number 1 یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ y میں delta y کا change لیتے ہیں اور x میں delta x کا change لیتے ہوتے ہیں یاد ہوگا آپ لوگ کو یہ last time ہم نے سارا کچھ یہی کیا تھا اور یہ جو x میں بچوں change لیتے ہیں ہم یہ اندر لیں گے اس چیز کے اندر ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ bracket کے باہر change دو x اندر change جائے گا اسے نام دے دیں گے equation number 2 کا step number 2 کیا تھا بچوں step number 2 step number 2 میں یہ تھا کہ آپ نے جو ہے equation number 1 2 میں سے 1 کو کیا کر دینا ہے minus تو by subtracting by subtracting 1 from 2 1 والی کو 2 والی میں سے کیا کر دیں گے minus تو یہ side میں سے یہ side minus ہو جائے گی y plus delta y minus y برابر ہے اس side کو تھوڑا simplify بھی کر لیتے ہیں یہ ax plus delta x کو اندر multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا ax plus b plus a delta x a کو x سے کیا ax a کو delta x سے کیا a delta x اور میں نے b کو پہلے لکھ لیا minus ax plus b کا whole cube پھر بچوں یہ minus y plus y سے کیا ہو جائے گا cancel ہمارے پاس کیا بچے گا delta y برابر ہے یہ a اس کو لکھا جا سکتا ہے ax plus b کا whole cube اگر میں اس طرح سے کروں a plus b کا whole cube تو آپ کو فارمولا یاد ہوگا فارمولا کیا تھا a کا cube a کا cube یاد کرو plus b کا cube پھر plus 3ab b a آپ کے پاس ax plus b اور b کیا ہے a delta x into یہاں پر کیا ہوگا into a plus b تو یہ تھا آپ کا فارمولا کیا فارمولا تھا a کا cube plus b plus 3ab into a plus b اور یہاں پر last پہ آئے گا یہ ax plus b کا whole cube minus کریں گے یہ اس سے کیا عادر ہے گا بچوں cancel اب ہمارے پاس کیا بچا delta y delta y برابر ہے یہاں کیا کیا بچ کیا بچوں a delta x کا whole cube اور 3 plus 3 into a x plus b into a delta x into a plus b plus یہ آگیا بچوں آپ کے بچوں اب کیا بچوں میں اس میں سے کچھ common لے سکتا ہوں یہ دو ہی values ہیں ان میں سے common آئے گا اگر میں غور کروں تو common لیا جا سکتا a delta x a delta x دونوں میں ہے یہاں a بھی 3 ہے اور delta x بھی 3 ہے تو whole square whole square کا مطلب a ka بھی square اور delta x کبھی یہ کیا ہے square یہاں بچوں کیا بچے گا یہ a delta x تو باہر نکل گیا پیچھے 3 into ax plus b into اس کے ساتھ multiple ہوئے گا ax plus b plus a delta x پھر بچوں ہم نے اس کے بعد step کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے number 3 میں dividing both sides by delta x یاد ہے آپ لوگ delta x پہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ divide کرتے ہیں اب یہاں بھی delta x پہ divide کریں delta y over delta x یہاں کریں گے تو یہ delta x بچوں کیا ہو جائے گا cancel پھر کیا بچے گا آپ کے پاس a into a delta x کا whole square plus 3 into ax plus b into ax plus b plus a delta x whole bracket 3 step ہم کر چکے ہیں last step کیا تھا بچھو taking step number 4 میں ہم نے کیا کرنا ہے taking limit on both sides limit limit لیں گے تو ہم अर बस derivative آج अब limit لے لیتے ہوتے है in line को close کر لیتے limit taking limit on both sides دونوں طرف limit لینے سے دونوں طرف کیا لے لیں گے بچھو limit یہاں limit لی تو یہ simply change ہو گیا dy over dx میں یہاں پر میں limit لوں گا تو یہ delta x ہے یہ کیا ہو جائے گا 0 تو یہاں limit لی تو یہاں میں جہاں delta x ہے limit کیا لیتے ہوتے ہیں limit delta x approaches to 0 جب میں یہ دھر لوں گا d y over dx اور جب میں یہ دھر لوں گا تو جہاں جہاں بھی delta x ہے وہاں کیا put کریں 0 تو یہاں 0 put کیا یہ پورا 0 پھر یہاں 0 put کیا یہ بنے 0 کو ہتم 0 نہیں لکھیں گے تو کیا آئے گا 3 a into ax plus b کو ax plus b سے کیا ax plus b کا scale تو یہ آگیا اس function کا derivative تو hopefully آپ کو clear ہو گیا further کوئی problem ہے comment section میں لکھیں اور جانا کہیں نہیں ابھی ہم جو ہے اس کا ایک سکرین شوڑ لیلو میں next question لکھتا ہوں اتنی دیر میں ہم next 4 part کرنے لگے 4 part میں بھی بھلکل وہی کہانی ہوگی بس یہاں پر میں binomial coefficient use کروں گا binomial theorem use کروں گا تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا پوری ویڈیو last میں دیکھیں کیونکہ ایک point جو آئے last پہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہوتا ہے ویپر میں اس کو clear کرنا اب بچو سب سے پہلے آپ اس کو لٹ کر لوگے کس کے equal y کے equal کس کے equal let کر لیں y کے equal اب بچو اس کی power 5 ہے اگر میں اس کو اوپر لے اگر میں اس کو اوپر لے ہوں تو power ہو جائے minus 5 y equal to ax plus b whole power minus y اسے ہم نام دے دیتے ہوتے ہے step number 2 کرتے step number 1 step number 1 کیا تھا بچو step number 1 تھا آپ نے y میں جو ہے delta y کا increment لینا ہوتا اور x delta x کا increment لینا ہوتا ہے تو یہاں پر y plus delta y برابر ہے a into x میں کس کا change دینا بچو x کا delta x x میں add کریں گے delta x اس کے corresponding لیے پھر plus b اور whole power کتنی ہمارے پاس minus 5 اگر میں اس کو تھوڑا سا simplify odd کروں تو میرے پاس y plus delta y برابر ہے a x plus b plus a delta x whole power minus 5 تو امید آپ لوگ کو یہاں تا clear ہو گیا کیا کیا میں a x multiply کیا a x a delta x سے a delta x اور last میں b ہے اب step number 2 کی طرف چلتے ہیں step number 2 کیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو by subtracting 1 from 2 equation number 1 کو 2 میں سے کیا کر دیں گے minus تو ہمارے باس 2 والی 2 کا نام دی دی دیں 2 والی میں سے 1 والی کو minus کریں گے یہاں بچے گا آپ کے پاس y جب میں بچو اس میں minus کروں گا تو y y سے cut جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا delta y کیا بچے گا delta y پھر میں اس میں سے minus کروں گا تو میرے پاس آئے x plus b plus a delta x whole power کتنی ہے بچو minus 5 اس میں سے minus کرنا ہے اس کو تو یہاں آئے گا minus ax plus b whole power minus 5 اچھا بچو اگر میں کام کروں یہ دو quantities ہیں میرے پاس اگر میں ان دونوں میں سے کیا کروں ان دونوں میں اگر ax plus b کومن لوں تو میرے پاس کیا بچے گا ان دونوں میں سے یہاں آگیا one یہاں کیا بچو بچو one یہاں to ax plus b نہیں ہے تو جس میں نہیں ہے اس پہ کیا ہو جائے گا divide تو یہاں کیا بنے گا a delta x over ax plus b اور whole power کتنی ہے minus 5 minus ax plus b whole power minus 5 اب بچو یہ اور یہ ضرب ہو رہی ہیں اور دونوں کی power کتنی ہے minus 5 تو میں minus 5 اس کی power لیدہ کر سکتا ہوں یعنی ax plus b whole power minus 5 अलیدہ ہوگی اب یہاں سہی جب نکلی تو یہ خالی بچ گیا one plus a delta x over ax plus b whole power minus 5 minus ax plus b whole power یہ بھی ہم نے common لے لیا تو یہاں کیا بچا minus 1 بچا میں نے کیا کی ہے ax plus b minus 5 دونوں میں سے common لے یہاں سے یہ نکلا خال لیے بچ گئی یہاں سے یہ نکلا minus 1 بچ گئی اب next یہاں پر important چیز binomial theorem use by using binomial theorem binomial theorem use کریں گے یہاں پر ہم تو delta y برابر ہے یہاں پر ax plus b کی whole power minus 5 بچو یہاں پر binomial theorem use ہوگا کیوں بلا یہاں پر 2 quantities add اور power کس میں ہے negative binomial theorem 2 جگہ پر use ہوتا 2 ہوتا 5 شروع میں minus 5 میں سے minus 1 کریں گے 2 کا factorial اور اس کی power بڑھے گی بچو a delta x over ax plus b square یہ بڑھتی جائے گی up to son اور last پہ کونسی term ہے minus 1 تو آپ اتنی term لکھیں گے آگول terms نہیں لکھیں گے کیوں کیونکہ ساری ساری term تو 0 ہو جائے جب ہم limit apply کرنی تو آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے as a dis صرف 2 تک لکھو یہ بھی زیادہ 1 تک بھی لکھو تو کام آپ لگا چل لیکن 2 تک لکھو easy لے سکتا ہوں ضرور لے سکتا تو delta x common لے لیتے delta x common لیا یہ تو کٹ گیا ہوا تھا delta x common لیا delta bچھا bچھا ax plus b whole power minus 5 بچھو delta x common لیں delta x آگیا باہر delta x آگیا باہر یہاں بچھو آپ لوگ کے پاس minus 5 a over ax plus b کی power 1 کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے 1 یہاں سے بھی نکلا یہ as a term آجائے گی اس کے بعد add والی minus 5 into minus 6 over 2 کا factorial اور ساتھ آگے terms آگے ہم لکھیں گے نہیں ضرورت نہیں ہمیں صرف جو ساتھ کیا آئے delta x بگر آئے گا اب step number 3 step number 3 کیا ہے step number 3 ہے dividing both sides by delta x کس سے divide کرتے دیں گے delta x سے یہاں بنے گا آپ لوگ کے پاس delta y over delta x اور یہاں بچے گا آپ لوگ کے پاس یہ delta x cut گیا پیچھے bچ گیا ax plus b whole power minus 5 اور یہاں پہ جائے گا باقی کیا بچے گا minus 5 into minus 6 over 2 کا فیکٹوریل یہاں بچے تھا آپ لوگ کے پاس a ka square delta x over ax plus b ka whole square اور آگے چلتا جا رہا last step 4 step step number 4 کیا تھا بچھو taking limit on both head جب limit لیں گے d y over dx اور جب ادھر limit لیں گے یہ ساری terms کیا آگے 0 صرف یہ 2 terms بچ جائیں گے آپ لوگ کے پاس تو آپ لوگ کا final result کیا گے minus 5 a یہ minus 5 ہے نیچے 1 اوپر آکے minus 1 تو یہ ہو جائے گا ax plus b کی power minus 6 تو یہ آپ لوں گا کہ آگے اس کا answer تو hopefully آپ کو clear ہو گیا further اگر کو problem ہے comment section میں ضرور لکھیں 2.2 باقی سارے question ایسے ہی بلکل ایسے binomial thurum آپ یہ form بنائیں پہلے پھر اس کے پر کیا لگائیں binomial thurum تو بچھو last پہ کوئی problem comment section میں ضرور لکھیں ٹھیک ہے اور channel کو subscribe کریں تاکہ further مزید آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہے thank you very much allah afir ملتی